بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے پریپریشن آف کارباؤزلی کیسرد اور میرے نام ہے ڈاکٹر تاہر مخلوق کارباؤزلی کیسرد کو ہم بہت سارے ایسے سٹارٹنگ ٹیگل ہیں جن کو کنورٹ کر سکتے ہیں کارباؤزلی کیسرد اور زیادہ تر ریکشنز کے اندر اوکسیڈیشن انوال ہوتی ہے فارجمپل الکین ہے گریٹنا ڈیجنٹ ہے نائٹرائلز ہیں الکوہلز ہیں الڈیہیڈز ہیں یا الکائل بنجین ہیں یہ وہ ساری کلاسز آف کمپاؤنز ہیں جن کو ہم کارباؤزلی کیسرد بنانے کے لیے از سٹارٹنگ مٹیریل استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جو چھے کے چھے سٹارٹنگ مٹیریل ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور پھر سائزلی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے الکائل بنزین ہے اب اس ریکشن کے حوالے سے آپ نے بنزین کے جب ریکشن بڑے ہوں میں اس کے اندر ڈسکس کیا ہوگا کہ اوکسیڈیشن کنیشن کے اندر بنزین اگر سبسیچیوٹڈ ہے تو اس کی جو سائیڈ چین ہے وہ ریکٹ کر جاتی ہے اور اگر الکائل گروپ اس کی سائیڈ چین کے اوپر موجود ہو تو وہ اوکسیڈائز ہو جاتا ہے انٹو کارباؤنگ کے ساتھ سو نارملی جو ہم ریجانٹ استعمال کرتے ہیں دیزار کارمنفور انڈ سوڈین ڈائکرومیٹ انڈی پرامس آف این ایسیڈ یہ ایک اگزامپل ہے جس کے اندر ٹولوین کو ٹریٹ کیا گیا ہے ویڈ کارمنفور فالوڈ بائی ڈی ایڈیشن آف این ایسیڈ انڈیشن آف این ایسیڈ انڈیشن آف این ایسیڈ انڈیشن آف این ایسیڈ اگر آپ نے ایرومیٹک کارباؤنگ کے ساتھ پرپیر کرنا ہے تو آپ الکائل بنزین لیں اور اس کی کیا کروانے اوکسیڈیشن کروانے سو اوکسیڈیشن جو ہے سپوز کارباؤنگ کے ساتھ میں کنوارٹ کرنا ہے تو الکائل گروپ جو بھی ہوگا وہ آلٹی میٹلی کس میں جائے گا کارباؤنگ کے ساتھ رگارڈلیسٹ کے وہ میتھائل ہے ایتھائل ہے یا اس کی لیندھ کتنی ہے لیکن یہاں پہ ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن is bonded to the benzylic carbon must be present یعنی کہ بنزین کے ساتھ کارباؤن جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر ایک ہائیڈروجن کا ہونا اس کیس کے لیے ضروری ہے یہ میکنیزم آپ لوگ نے الکین کے چپٹر میں دیکھا ہوگا کیونکہ The first step in the oxidation reaction is the removal of hydrogen from benzylic carbon سو یہ ایک ایک example ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کوئی menthyl نہیں ہے بلکہ دو different alkyl group ہیں جو کہ oxidize ہوئے ہیں into کارباؤنگ کے ساتھ ultimately یہ n-butyl group ہے یہ بھی coAH کے اندر convert ہوا ہے یا isopropyl group ہے یہ بھی coAH کے اندر convert ہوا ہے کیونکہ یہ دونوں وہ condition یعنی کہ benzylic hydrogen کا موجود دونوں اس کو پوری کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دو بنزیلک آئیڈروجن موجود ہیں یعنی دو ایسی آئیڈروجن ایٹم ہیں جو کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سیمیلرلی اگر ہم اس کاربن کو دیکھیں تو اس کے پاس ایک آئیڈروجن ایسا ہے جو کہ بنزیلک کاربن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بنزائل گروپ آپ کو پتا ہوگا تو وہ کاربن جو بنزائل گروپ میں بنزین کے اوپر اٹیچ ہوتی ہے اس کو بنزیلک کاربن کا نام دیتے ہیں تو سوڈیم ڈائی کرومیٹ ڈی پریزنس آف ایسڈ اور ہیٹ کریں تو آپ کے پاس میٹا بیوٹائل آئیسو پروپائل بنزین کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو میٹا بنزین ڈائی کارٹوزلک ایسڈ یا بنزین ڈائی کارٹوزلک ایسڈ یا بنزین ڈائی کارٹوزلک ایسڈ اندر کنورٹ ہو سکے انٹو کارٹوزلک ایسڈ تو ترشری جو بیوٹائل بنزین ہے اس کی اگر آپ آپسیڈیشن کریں گے تو آپ کو کوئی ریکشن نہیں ہوگا ملے گا نہ ہی یہ ترشری بیوٹائل گروپ جو ہے وہ کنورٹ ہو سکا گیا انٹو کارٹوزلک ایسڈ ریزن اس کی کیا ہے آلریڈ ہی بتا چکے ہیں کہ it does not have بنزیلک آئیٹروجن ایٹم سیمیلی اگر آپ کے پاس ایک گروپ جس کے اندر بنزائل الکوہل موجود ہے جو سیم ریجنٹ ہے یعنی کہ سوڈیم ڈائی کرومیٹ لے لیں یا کی ایمن افور لے لیں جو بنزیلک الکوہل ہیں وہ بھی بنزویک ایسڈ کے اندر اوکسیڈائز کر سکتے ہیں یہ ایک اگزامپل ہے جس کے اندر ون فینائل ایتھانول جو کہ ایک بنزیلک الکوہل ہے اس کو ٹیٹ کیا گیا ہے with an اوکسیڈائزنگ ایڈن that is sodium ڈائی کرومیٹ in difference of acid اور آپ کے پاس ultimately بنزویک ایسڈ ایسیڈ کیا گیا ہے یہ بڑی پریٹیکل سوری پریٹیکلی ایمپورٹنٹ اپلیکیشن ہے اسی ہی ریکشن کی جس کے اندر ہم پیرا ڈائیلین ایس سٹارٹنگ مٹیریل استعمال کرتے ہیں اس کو نائٹرک ایسڈ کے ساتھ ٹریٹ کرواتے ہیں انڈسٹریل سکیل کے اوپر ہم بان فور بنزین ڈائی کارب ایسڈ یا جو پرپیئر کرتے ہیں بائی اس اب یہاں پہ دونوں جو الکائل گروپ بنزین کے اوپر موجود ہیں یہ میتھائل اور یہ میتھائل دونوں جو اکسیڈائز ہو جاتے ہیں انٹو کارب ایسڈ اور آپ کے پاس ون فور بنزین ڈائی کارب ایسڈ بانتا ہے اب انڈسٹریلی یہ بہت ایمپورٹنٹ ایکشن ہے اور لارج سکیل کے اوپر کیری آؤٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے that is ون فور بینزین ڈائی کارب ایسڈ it is extensively used as starting material for the preparation of polyester fiber آپ پولیسٹر فائبر کی آپ کو پتا ہے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چاہیے ہوتا ہے اور بہت انڈسٹری کے اندر اس کی اپلیکیشن ہے تو یہ جو ریکشن ہے یہ practically اور انڈسٹریلی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے for the preparation of 1,4 benzین ڈائی کارب ایسڈ کے سر جو کہ substrate استعمال ہوتا ہے for the preparation of polyester fiber جو second ہمارا source ہے that is alkeen oxidative cleavage of alkeen جو ہے وہ produce کرتی ہے carboxylic acid so oxidizing agent like aminophore can cause cleavage of carbon-carbon double bond it may lead to the carboxylic acid formation if the alkeen has at least one vinylic hydrogen اب یہاں پہ بھی condition یہ ہے جو carbon-carbon double bond انڈر involved carbons ہیں ان کے پاس at least one hydrogen ہونا چاہیے بارکہ oxidative کی حیرت ہو سکے by using oxidizing agent like aminophore یہ example ہے آپ کو اس سے clear ہو جائے گا اب اس example میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو vinylic hydrogen موجود ہے اور جناب 37 ڈائیل 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 میں ہوں absolutely ولی ورض اس طبعہ ایک سیٹ، اس لحصہ کلی بیج اور چینٹ کو دونوں سائٹم پہ کیا بن جائے گا؟ یہاں پہ نونین ڈائوی ایک سیٹ بند گیا دونوں سائٹم پہ اس لحصہ کلی بیج رہا ہате ہے وہ کچینٹ کو دونوں سائٹم پہ ہے اگر میں یہاں پہ بھی ایک سیٹ بند گیا ہے اب اس لحصہ کاربول یک سیٹ موجود ہیں ہمانے سایٹ پہ آسانے سے آپ کے سارے کلی بھی بیج رہا ہوں موسیقی موسیقی کیا ہائیڈوالیسید کیا تو جو ایسٹ بنے گا اس کے اندر ایک کاربن کیا ہوگی اس الکائل گروپ سے زیادہ ہوگی سو جی آریکٹ ویڈی کاربن ڈاکسائیڈ توییل مینگنیزیم سالٹ آف کاربوگلک ایسٹ ایسیڈیفکیشن کارورٹس مینگنیزیم سالٹ آف دی دیزائیڈ کاربوگلک ایسٹ اب یہاں پہ ٹرانسفارمیشن جو ہے اس کے اندر جیسے کہ میں ابھی بتایا ہوں جو الکائل یا ارائل ہیلائیڈ آپ کو ایسٹ کریں گے ان آرٹر ٹو میک گردنا ڈیجنٹ وہ جو کاربوگلک ایسٹ ییل کریں گے اس میں کاربن سکیلٹن جو ہے اس کے اندر ایک کاربن کا زیادہ ہو جائے گا سو ایسٹ ٹرانسفارم این الکائل اور ارائل ہیلائیڈ بھی اپنیزیم سکیلٹن ہے تو اپنیزیم سکیلٹن ہے بہن کاربوگلک ایسٹرین ایسٹرین کو کلیر ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے وان ٹو تھری پور کاربوگلک کنٹینگ جو الکائل ایلائیڈ ہے تیسرین کو پلورو گوٹین یا اسٹمال کیا ہے تو پہلے ہم اسکو ٹرین کرتے ہیں مینیشنیم ڈیتھائل ایلیتھر سیکنڈ سٹپ ہے اس کو کاربن ڈائٹ سائٹ کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر فالو کرتے ہیں بھی ایسر ڈائٹ آرلیسی آپ کے پاس کو میتھائیل برو ٹیلی کیسٹر لے گا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کاربن کے ساتھ کاربو ٹیلی کیسٹر لے گا تو ٹوٹل کاربن سکینٹرن کے اندر اب پانچ کاربن آگئے ہیں تو ایک کاربن کا کیا ہو گیا ہے اضافہ ہو گیا ہے سمیل ہلی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ برومو ٹیل میتھائیل فنانتھین ایزین الکائل ہلائی ڈیوز کیا گیا ہے گریڈنار ڈیجنٹ بنا کے پھر کاربن ڈائٹ سائٹ کے ساتھ ریکشن ہے فالوڈ بائی ایسر ڈائٹ آرلیسی تو آپ کے پاس جو برومو گروپ ہے وہ کاربو ٹیلی کیسٹر لے گا سو یہاں پہ 82% ڈائٹ آرلیس کو اپٹین کیا گیا ہے اب لیمیٹیشن کیا ہے اب یہاں پہ لیمیٹیشن بڑی سمپل سی ہے کہ وہ ایسے فنکشن گروپ جو گریڈنار ڈیجن کے ساتھ انکمپیٹیبل ہیں یعنی کہ وہ خود ریکٹ کر جاتے ہیں گریڈنار ڈیجن کے ساتھ تو وہ اس ریکشن کو کہہ کرتے ہیں لیمیٹائز کر جاتے ہیں اس کی اپٹینیشن کو لیمیٹائز کر جاتے ہیں سو دیالکائل اور ایرائیل ہائیڈ بیرنگ سبسٹینٹ سچ از ہائیڈروکسل این ایچ تائول اور کاربونائل اور انکمپیٹیبل بھی گریڈنار ڈیجن کیونکہ یہ ایسے فنکشن گروپ ہیں جو ایٹس سیلف گریڈنار ڈیجن کے ساتھ ریکٹ کر جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ایریکشن اتنا اپلیکیبل نہیں آتا ہے ایک اور ایمپورٹن پانٹھڈ ہے نائٹرائیلز جس کے اندر ہم نائٹرائیلز کو ہائیڈرولائز کرتے ہیں سو نائٹرائیلز جو ہیں وہ بیسیکلی نیپلو فیلک سبسٹینٹ کے ذریعے ہم آسانی سے الکائل ہیلائیڈ سے بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ پرائیمری یا سیکنڈری الکائل ہیلائیڈ ایز سٹارٹنگ ٹیریل ہم یوز کرتے ہیں سو پرائیمری یا سیکنڈری الکائل ہیلائیڈ لیں گے اس کو نائٹرائیل جو ریجنٹ اپس کے ساتھ آپ ٹریٹ کریں گے تو سمپل ایس این ٹو ریکشن ہوگا اور آپ کے پاس یہ جو سائنو گروپ ہے یہ الکائل کے ساتھ اوپر اٹیک کرے گا اور ایکس جو ہے ایزا لیوگن گروپ لیو کر جائے گا لیکن اگر اب یہاں پہ ترشری الکائل آرائیڈ استعمال کریں گے تو جو الیمینیشن ریکشن ہے وہ کرو گا انسٹیٹ آف سبسٹیوشن اور سیمیرالی ایرائیل یا وینائیل آرائیڈ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ ایک ایک اگزیمپل ہے اس پیسیفکلی جہاں پہ جو نیترائیل ہے اس کو ہائیٹرولایز کیا گیا ہے انٹو کارپ آملیک ایس اڈ سو آپ نیترائیل لیں گے water اور اندی پیسنس آف ایس اڈ ہیٹ کر دیں گے ایس اڈ ہائیٹروالیسیز ہوگا اور کارپ آملیک ایس اڈ بن جائے گا یہ ایک سپیسیفک اگزیمپل ہے بنزائل کلورایڈ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے اس کو پہلے نائٹرائل کے اندر convert کیا گیا into 92% and then acid hydrolysis yield of enylacetic acid in 77% یہ ایک اور example one three di-promopropane اس کو پہلے نائٹرائل کے اندر convert کیا گیا one five pentane di-nitrile 77 to 86% yield ہے اور پھر اس کا hydrolysis ہے by using water and SCL in order to to generate 1,5-Penten-Dioac acid in 83%-85% جو ڈائی کاربوگز لیک ایسرڈ ہیں ان کو ہم پرپیر کر سکتے ہیں ڈائی کاربوگز لیک ایسرڈ have been prepared from dihylides by this method سو یہ نائٹریل کا جو ہائیڈرالیسز ہے یہ انشاءاللہ نیکس فلاسک کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کی جو ہائیڈرالیس کا میکنیزم وہ بھی دیکھیں گے ایک اور میتھڈ جو ہم آلیڈی الکولز والے ویڈیو کے اندر ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ پرائیمری الکولز کو اکسیڈائز کر سکتے ہیں آپ انٹو کاربوگز لیک ایسرڈ ڈیجن جو کاملی یوز کرتے ہیں جو آپ کی پرائیمری الکولز کو کاربوگز لیک ایسرڈ کے اندر لے جاتے ہیں ویڈیائیڈ یعنی کہ پہلے الکول الڈیائیڈ میں جائے گی اور فرزر اکسیڈائز ہو جائے گی انٹو کاربوگز لیک ایسرڈ سو یہ ایک جنرل ایک ویڈیائیڈ ہے یہ ایک سپیسیفیک ایسرڈ ہے جس کے اندر 2 ترشیر بیوٹال 3 3 dimethyl 1 butanol جو که ایک پرائیمری الکولز کو ڈیٹ کیا گیا with chromic acid اور آپ کے پاس 2 ترشیر بیوٹال 3 3 dimethyl butanol ایک ایسرڈ 82% ایسرڈ کے اندر اکٹین کیا گیا یہ ایک اور ایسرڈ ہے that is 4 metal 1 pentanol یہ بھی پرائیمری الکولز کو اکسیڈائز کیا گیا انٹو کارسپونڈنگ کاربوگز لیک ایسرڈ سو پرائیمری الکولز کو آپ اکسیڈائزگ ایسرڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں تو پہلے اکسیڈائز ہوں گی ٹورڈز الڈیائیڈ الڈیائیڈ کیونکہ سنسٹیو ہوتے ہیں ٹورڈ اکسیڈائز ہو جائیں گے انٹو کاربوگز لیک ایسرڈ similarly آپ ڈیریکٹ الڈیائیڈ لے کے ان کو بھی اکسیڈائز کر سکتے ہیں کیونکہ الڈیائیڈ بڑی آسانی سے کیا ہو جاتی ہیں اکسیڈائز ہو جاتی ہیں سو بہت سارے آپ اکسیڈائزنگ ایسرڈ کی چونکہ اکسیڈائزن ایسی ہے تو بہت سارے جو اکسیڈائزنگ ایسرڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جنرل اکسیڈائز نے اکسیڈا ہے identifying بہت سارے جانسیڈائز سے اکسیڈ کر سکتے ہیں یہ ایک سپیسیفیک ڈیریکٹ الڈیائیڈ، آپ کے پاس فورین چیز یا ف کامتے ہیں कیسد jose been obtained in 75% This is another example Iskinelphatic carboleic acid बनाया गया है जहां पे hexanol एम सोरी hexanol यूज की गई है और इसको treat किया गया है with oxidizing agent that is chromic acid क्यूँके normally हम जो chromate or dichromate को acid के अंदर यूज करें तो chromic acid बन जाता है तो यहां पे oxidizing agent के तुझ इसके ہے اے ایک آج آیا ہے اور مجھے خیال موتی ہے اور ہی چیار رکے ہی چیار ہے ہی چیار رک؟ این کاشی ہماریا ہے اور ہی چیاریے خیال موتی کی автом células کہ پوک اور رáیہ ہے کے سات�만 کامل ہی چیار رکے ہی چیار یا چیار رکی ہے اور س Вам صافتے کی کے ساتھ سے لوگ نے ان کے اسارمپنی میں شکریہ بہترین لیکن یہ ویڈیو ہے اللہ حافظ و ایمان اللہ